حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک جو موہدانہ کوشش تھی سورج تارے کو دیکھا چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا اور لوگوں کہا کہ ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرا محبود یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بڑا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سب ڈوب جانے والے ہیں میں ڈوب جانے والوں کی عبادت نہیں کیا کرتا یہ ایک ڈیمنسٹریشن تھی ایک منطقی تسلسل تھا ایک فکری طریقہ تھا پروسس تھا جو انہیں انتہائی فطری انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دی اور قرآن اس کو حجت کہتا ہے تل کا حجت نہ آتا ہے ہم نے ایک حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اور آخر کار وہ کہتے کیا ہیں میں نے اپنا رخ سیدھا اس ذاتِ گرامی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کی طرف میں یکسو ہو گیا ہوں اور اس یکسوئی میں میں کسی اور کی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوں یہ توحید اور جناب ابراہیم کی یکسوئی کا عالم یہ تھا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبریل آگئے اور کہنے کے جناب کوئی ضرورت ہو کوئی خدمت ہو ہمارے لائے تو بتا دیجئے کہ آگ کا علاو ہے چند ہی لمحوں بعد بٹن دبایا جائے گا اور آگ کے علاوہ من کو گرا دیا جائے گا کہہ سکتے تھے کہ جبریلی ساکو بجاؤ فرماتے ہیں ضرورت تو ہے اما الیکا فلا بچ تم سے کوئی ضرورت نہیں ہے جن سے ضرورت ہے وہ سائن دیکھ رہا ہے آنے تو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے ناسح سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم اب یہاں تم درمیان سے ہٹو ہم تو اس وقت اس کے ساتھ ون ٹو ون ہو رہے ہیں مولی جبریل تو درمیان میں کہاں سے آ گیا تو یہ یکسوئی تھی ہنیفاً میں یکسو ہو گیا ہوں اور عجیزانِ گرامی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اصل ہدایت یہی یکسوئی ہے یہی توحید یہی اخلاص ہے جس پہ حضرت ابراہیم قائم تھے یہی راستہ تمام انبیاء اور تمام رسول کا تھا اور اسی راستے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو چلا دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی